آج ہم جیون کے وکاس کے لیے ایک ایسے پاور ایک ایسی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں جس کی ضرورت ایک ودیارتی کو بھی ہے ایک ویعاپاری کو بھی ہے ایک نیتہ ایک پروفیسر اور ایک سنت اور ایک سادھنا نشتھ ویقتی کو بھی ہے اور وہ طاقت ہے آتما وشواس کی طاقت ہاو ٹو انکریج سیلف کانفیڈنس کوئی بھی ویقتی اپنے آتما وشواس کو اپنے کانفیڈنس کے لیول کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے آج ہم یہ سمجھیں گے میں نے بھی سکتی کا ہمیشہ اپیو کیا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ آج ہم کسی بھی مقام تک پہنچے ہیں تو ہمارے اس مقام تک پہنچنے میں جن جن طاقتوں نے کام کیا ان میں سے ایک طاقت ہمارا کانفیڈنس لیول بھی ہے جہاں لوگ پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کر اگر دو لائن بولنی ہو تو بھی آدمی کتراتا ہے اور وہاں پر ہم لوگ دیش بر میں ہزاروں لوگوں کے بیچ روج ہی جا کر اگر مخاطب ہوتے ہیں اور روج ہی اگر بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری ایک طاقت کام کر رہی ہے اور وہ ہے ہمارا کانفیڈنس لیول ہمارا آتما وشواس آج میں آتما وشواس بڑھانے کے کچھ ایسے پریکٹیکل پریوک کرواؤں اس سے پہلے آپ سب لوگوں کو ایک چھوٹی سی لیکن ویجیانی گھٹنا کے طرف دھیان آکرشت کر رہا ہوں اور گھٹنا یہ ہے کہ ایک محلے میں ایک ویقتی گھبارے بیچنے کا کام کر رہا تھا اس کے ساتھ تھےلا تھا تھےلے میں ہیلیم گیس سے بھری ہوئی ٹنکی بھی تھی وہ گھباروں میں گیس بھرتا ہوا بھرتا دھاگوں سے تانوں سے وہ نہیں باندھتا اور ہوا کے طرف اڑاتا اگر اس کے پاس گرہک اور بچے زیادہ ہیں تو کیول باندھ کر رکھتا اور اگر بچے کم ہو گئے تو دو چار فگے دو چار گھبے وہ آسمان کے طرف چھوڑ دیتا اور ان اڑتے ہوئے گھباروں کو دیکھ کر اور بھی بچے دور دور سے آتے دور دور کے محلوں سے آتے اور گھبارہ کھریتنے کا کام کرتے تھے لے والے کے پاس میں بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ تب ہی ایک بچہ وہ تھے لے والے کو دور سے دیکھ رہا تھا اس طرح سے گھبارے آسمان کے طرف اڑ رہے ہیں بڑ رہے ہیں وہ بچہ کالا کلوٹا بچہ بال بکھرے ہوئے شریر پر کپڑے بھی آدھے پھٹے ہوئے وہ بچہ ان گھباروں کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچنے لگا سوچتے سوچتے اس کے من میں آیا وہ جاتا ہے اور گھبارے بیچنے والے انکل کے پاس جا کر کہتا ہے انکل انکل میں آپ سے کوششن پوچھوں بولے ہاں بیٹا بولو کیا کہنا چاہتے ہو بولے انکل مجھے کیول آپ سے اتنی سے بات پوچھنی ہے کہ آپ کی یہ گھبارے اوپر اٹھ رہے ہیں آسمان کی طرف بڑھ رہے ہیں ان میں نیلا بھی ہے ان میں پیلا بھی ہے ان میں سفید بھی ہے ان میں چتکبرہ بھی ہے پر انکل مجھے کیول آپ سے ایک سوال کرنا ہے کیا کالی رنگ کا گھبارہ بھی آسمان کی اونچائیوں کو چھو سکتا ہے انکل نے بچے کو دیکھا کیونکہ بچے کا رنگ بھی کیسا ہے کالا بچے کا رنگ بھی کالا ہے کپڑی بھی اویوستت ہے اور ان کپڑوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کے ممی پاپا میں سے کوئی ایک آتو دھرتی پر نہیں ہے ورنہ ماں باپ کے جیتی جی کوئی بھی بچہ چائے کالا ہو یا گورا ہو مگر آویوستت کپڑے نہیں پہنتا پر اس کے شریر کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بچہ اوپیکشت ہے بچہ کالے رنگ کا ہے اپنے آپ میں مانسک روپ سے ہین بھاونہ سے گرست ہے اس نے بچے کو اپنے قریب بھولایا پیار سے سہلایا اور سہلاتے ہوئی اتنا ہی کہا بیٹا زندگی میں جب بڑے بنو نا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا میں کوئی بھی گبارہ اپنی جاتی کے کارن نہیں اپنے رنگ کے کارن نہیں اپنے روپ کے کارن آگے نہیں بڑھتا بلکہ جب بھی کوئی گبارہ آگے بڑھتا ہے تو گبارے کے اندر بھری ہوئی quality کے کارن گبارہ آسمان کی اونچائیوں کو چھوہ کرتا ہے تو کیا انکل میں بھی اسی طرح سے آسمان کی اونچائیوں کو چھو سکتا ہوں انکل نے کہ بیٹا اگر تم اپنے بھی تر کے زجبے کو جگہ لو اور اپنے آپ پر کام کرنا شروع کر دو تو تم بھی نشط طور پر اوپر کے طرف اٹھو گے آگے بڑھو گے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ویقتی نہ جنم سے مہان ہوتا ہے اور نہ ہی رنگ اور روپ کے کان مہان ہوتا ہے آدمی جب بھی مہان ہوتا ہے تو اپنے بھی تر بھری جانے والی کوالیٹی کے کان مہان ہوا کرتا ہے ویقتی کے لیے یہ مہت اپنی کوانٹیٹی ہے مہت اپنی یہ ہے کہ تمہاری بھی تر کوالیٹی کتنی ہے جس ویقتی نے اپنے اوپر جتنا کام کیا ہے وہ اتنا اوچھا اٹھے گا اور اگر کوئی ویقتی آج اگر آگے نہیں بڑھ پایا ہے تو اس کے آگے نہ بڑھنے کے پیچھے نہ تو آپ قسمت کو دوست دیجئے نہ ہی گھر والوں کو دوست دیجئے بلکہ دوست دینا ہے تو اپنی اس کمجوری کو دوست دیجئے جس پر آپ اب تک کام نہیں کر پائے ہیں میں آگے بڑھ سکتا ہوں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے ویجیانی یکی سب سے بڑی خوج ہے کہ آج کے یگ میں ہر ویقتی آگے بڑھ سکتا ہے ہر ویقتی راجہ بن سکتا ہیں میں اگر پوچھ ہوں سامنی اگر راجستان وشو ودیالے کے کلپتی مہودے بیٹھے ہیں پرگو جی آپ کا شب نام کیا ہے شیف سنگ سارنگ دیو پرگو جی ایک بات میں آپ کے جریعے سب کو موٹیویٹ دلانا چاہوں گا تھوڑا واپس مائک لیجئے آپ آپ نہیں بلکہ ہم لوگ جو کچھ بھی بولتے ہیں اس موٹیویشن کو دنیا بھر میں گرہن کیا جاتا ہے ہم بول جرور ادھے پر لوگ ہمیں لاکھوں کی تعداد میں دیش اور دنیا میں ہر روز سنتے روز سنتے ہیں اور میں ان کے ذریعے واپس ان سے پوچھوں گا شیف ہر کسی کو عدی کسی کو عدی سکتا ہے بلکل میند کے آدھار پر پہنچ سکتا ہے ارث کوئی بھی ویکتی اگر اپنے آپ پر کام کرے تو ویکتی وائس چانسلر پت تک پہنچ سکتا ہے بنیادی بات سکھانا چاہوں گا اور بنیادی بات یہ ہے کوئی بھی ویکتی اگر اپنے آپ پر کام کرے گا یہ ہمارے لوگ تنتر کی ویشیستہ ہے کہ یہاں راجہ کا بیٹا راجہ نہیں ہوتا بلکہ کل تک گریب کے گھر میں پیدا ہونے وائلہ وائلہ بن سکتا ہے ارے بھائی جب کوئی ویکتی بچپن میں اخبار بیچنے وائلہ ویکتی دیش کا راشت پتی عبدال کلام بن سکتا ہے اور چائے کا دھندہ کرنے وائلہ کوئی ویکتی پردان منتری نرین رمودی بن سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں یہاں اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنے آپ پر کام کیا اگر کوئی بھی ویکتی دم کھم سے اپنے آپ کے لیے لگ گیا آج بھلے ہی آدمی کا ورطمان اندھیرے میں دکھتا ہو آج بھلے کسی بھی وقتی کا ورطمان اندھیرے میں نظر آتا ہو پر جس کی نظروں میں سورج ہے جس کی نظروں میں اجالہ ہے وہ آج نہیں تو کل اپنے بھوش کو سمارے گا اور وہ اونچائیوں کو چھوے گا بھائی جب گبھارہ اونچائیوں کو چھو سکتا ہے تو میں اور آپ اونچائیوں کو کیوں نہیں چھو سکتے